ایکس مسلم کا سپورٹر ہونا مطلب زلیل ہونا ایکس مسلم کا سپورٹر ہونا مطلب رسوہ ہونا تو میں آشیش یادب آریہ کو لیتا ہوں yes آشیش یادب آریہ آپ کو کیا بولنا ہے ایکس مسلم کی بارے ارے یہ کہہ رہا ہوں آواز آ رہی ہے زادب بھائی ہاں آ رہی آپ کی آواز بولیے اچھا یہ کہہ رہا ہوں جو ایکس مسلم ہیں ان پہ آپ اتنا ڈیویٹ کیوں کرتے ہو آئی ان پہ میں ڈیویٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ کچھ کوشٹن کر رہے ہیں جس کا مجھے ریپلائی دینا ہے کیونکہ مجھے لوگوں کا میسیج آتا ہے لوگ بولتے کہ یہ جو شورٹس بنائے اس پہ آپ ریپلائی دیجئے تو میں ریپلائی دے رہا ہوں اس کے اوپر میں سمپل سا کوشٹن دیکھو ایکس مسلم میرے اکورڈنگ تو بھائی میں تو مانتا ہوں بہت سمجھدار لوگ ہیں اب میں ایک چھوٹا سا کوشٹن کروں گا آشیش آریہ بھائی آریہ بھائی آجی ایڈم نے ایک بولا میں ہندویزم پہ ابھی بات نہیں کر رہا ہوں ہندویزم پہ جا سکتا ہوں لیکن جاؤں گا نہیں ابھی ایڈم جو ایکس مسلمک ہے جو بولتا کہ میں ایکس مسلم ہوں اس نے بولا کہ یہ کیا بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاپ پینے کے بارے میں حدیث ہے جو کہ ہے نہیں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاپ پینے کے بارے میں بھی چلا تھا تو جتنے یہ آپ کے مولانا ٹائپ ہوتے ہیں وہ ہی آر ایسی باتیں کرتے ہیں تو انہیت کو تو وہ کوئٹ کرتا ہے کہ ان کی ویڈیو ڈالتا ہے میرے پاس ایک کرسین بلکہ ہندو دھرم سے کوئی آئے تھے وہ بول رہے تھے کہ lazım یا کیا ہےری جس آرہو غراطہ جب بھی ہے منان چالیس میں ملتا ہے ہنوار 60 خمس ہیں کروڑ میں ویسے کچھ ہوتا ہے تو logical وہ ہی آتا ہے جو آج کے time میں scientific میں proven ہے وہ اسی کا ہے آپ کو distance پتا ہے آپ بات کر رہے ہیں پہلے distance تو پتا کرلو میرے بھائے اس کے بعد کچھ بات کرنا سنو اسی طریقے سے جو لوگ کچھ بھی بولتے وہ ہوتا نہیں ہے پہلا بات ٹھیک ہے نا کوئی کچھ بھی بول دے گا تو وہ ہو نہیں جائے گا میرے بات سمجھ رہے ہو نا سنت رامپال ایک ہے وہ کچھ بول رہے وہ صحیح ہو جائے گا سنت رامپال وہ جو بول رہے وہ صحیح ہو جائے گا مجھے بتائیے گا سنت رامپال صحیح ہے یا نہیں ہے مجھے بتا سکتے آپ ارے جو ایک ایکٹر ہے جس کا نام ہے جاوی میں نے کچھ question کیا سنت رامپال آپ نے ایک مولانا کا نام لیا میں نے ایک سنت کا نام لیا کیا سنت رامپال صحیح بول رہے یا غلط بول رہے سنت رامپال صحیح بولتا ہے آپ کے حساب سے سوری بھائی جکھام ہو رہا تھو وہ کوئی دیکھت نہیں ہے بھائی یہ بولتا ہے بھائی دیکھو سنو بھائی سنت رامپال سنت رامپال پہ الزام ہے دیش درو کا بھی سنت رامپال پہ بہت سارے الزام ہے ٹھیک ہے نا آپ بول رہے صحیح بولتا ہے کچھ تو سوچ کی بولتا ہے اور میں کچھ سوال کر رہا ہوں میرے بھائے پھر آپ کل کو بول دیں گے کہ ایک اور جو بابا وہ نتیانند ہے جس نے اپنا کنٹری بنالی ہے وہ بھی صحیح آپ بولیے گا نتیانند جو بابا ہے جس نے اپنا پورا دیش بنالی ہے وہ بھی صحیح بول رہا سارے بات سنت رامپال کی بھائی وہ ہے وہ تو اپنا کوٹ کرتا ہے اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو کبیر ہیں وہ ہی اللہ ہیں مانتے ہو آپ اس بات کو کبیر ہی اللہ ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا آپ مانتے ہوں گے نا آپ مانتے ہیں نا ان کو سارے بات تو آپ جا کے مانیے ان کا بات کو آپ مانتے ہیں آپ کی خلاف نہیں جائے گا تو میں بھی کوئی مولانا کو نہیں مانتا جب تک وہ قرآن حدیث کے خلاف بولے گا ٹھیک ہے نا کوئی بھی مولانا اگر اس کے خلاف بولے گا تو میں نہیں مانوں گا ٹھیک ہے نا کوئی بھی مولانا اگر قرآن حدیث کے خلاف بولے گا وہ proof نہیں ہوتا ہے چلی اتنا clear ہوگی آپ کو سمجھ بھی آ گیا اب آ جاتے ہیں point پہ point کی بات پہ آ جاتے ہیں کہ آپ اپنے بولا کہ ایک مسلم بہت سمجھ جا رہے ہیں دیکھو آپ کیا بات آپ نے بولا سارا بات سچا بول رہا وہ ٹھیک ہے نا تو پھر آپ جا کر کے اس کو بچائیے میرے بھائی وہ جیل میں پڑھا ہوا بیچارہ اس کو جا کے نکالو وہاں سے پہلے تم ٹھیک ہے ناشیش بھائی پہلے جیل سے نکالو اس کو پھر آج پھر نیچ بار آنا اس ٹیم میں جیل میں پڑھا ہوا بیچارہ دیش درو ریپ کا آروپ لگا ہوا ہے سب جا کے بچاؤ نا میرے بھائی اس کو کیوں یہاں پہ ٹائم ویچ کر رہے ہیں اپنا سنت رامپال کا میں کوئی سپورٹر نہیں ہوں بھائی میں دیکھو آہ اب آئے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے آگیا نا تو سپورٹر نہیں ہو تو اسی طریقے سے مولانا کا میں سپورٹر نہیں ہوں ہر مولانا جو بھی کچھ بھی بول دے گا روڈ چلتے تو میں اس کا سپورٹ نہیں کر دوں گا ٹھیک ہے نا میرا بات سمجھ رہے ہو میرا بھائی تو وہ حدیث نہیں ہے پیشا پینے والا وہ حدیث ضعیف ہے یا ہے ہی نہیں غلط ہے صحیح نہیں ہے وہ حدیث مولانا غلط بولتے ہیں یا تو وہ غلط بولتے ہیں اور وہ جو آپ بتا رہے ہوں یہ سکرین پہ ابھی جو چل رہا ہے یہ آئیڈم جو کر کا بوک ہے بائبل ہے میں ہندوزم پہ نہیں جا رہا ہوں بھی بائبل پہ آ رہا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا کہ آپ کو اپنا ہی گوبر کھانا ہے اور اپنا ہی پیشاپ کو پینا ہے اب آپ بتائیے ایڈم جو کر آپ کو کیوں سمجھدار لگتا ہے جب اس کے بک میں لکھا ہوا ہے کہ پیشاپ پینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ہے کچھ ویڈیو دیکھیں تو اس میں وہ بہت زیادہ بھائی لوجیکل بات کرتا ہے ابھی ابھی بتاؤ نا ابھی ویڈیو چھوڑ دو ابھی یہ بات پر بتاؤ نا کہ ایڈم دبل سٹینڈرز رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بھائی میں نے بائیبل پڑھی نا تو بھائی کیسے ماللو میں نے کبھی کھول کے بھی نہیں یہ کی بات آگ کھول کے پڑھو نا یہاں پر یہ کیا ہے پڑھنے آتا ہے پڑھنے آتا ہے انگلیس پڑھنے آتا ہے پڑھو نا اس کے دو لین پڑھو that they may eat their own dung and drink their own piss 2nd king's chapter 18 verse 27 بائیبل کا 2nd king's chapter 18 verse 27 google کر کے کھول لو ابھی اور پھر سے پڑھ لو ٹھیک ہے نا تو وہ تو google کروں گا تب چیک کروں گا میں تو research کرتا ہوں تب بات کرتا ہوں اس سے پہلے میں بات نہیں کرتا ہوں کسی بھی چیز کی آ تو کیا لکھا ہوا وہاں پر وہ تو بتا دو مجھ کو اگر تم کو researcher ہو تم اتنا بڑا بائیبل کی اوپر میں تو مجھے بتاؤ کہ وہ نہیں لکھا ہوا ہے جو دنگ کھانے والی بات ہے یہ پیشہ پینے والی بات ہے تو یہ بائیبل میں لکھا ہوا سنو سنو اب سمجھدار ہے adam یا adam ایک نمبر کا ڈبل سٹینڈرز رکھنے والے انسان ہیں دھوکے باز انسان ہیں دھوگلا انسان ہیں اب مجھے یہ بتاؤ گے ٹھیک ہے جب اس کے بک میں یہ لکھا ہوا ہے اسلام میں لکھا ہوا نہیں اس کے بک میں لکھا ہوا ہے اور وہ آ کر کے streams کر رہا ہے اس کے اوپر میں تو یہ ڈبل سٹینڈرز ہے یا نہیں ہے آشیش بھائی اس کا مجھے answer چاہیے آج ہاں ٹھیک ہے بھائی تو کئی سارے مولانا مجھے تو کہا ہے کہ محمد کا وہ اپنا خود کا مجھے answer چاہیے adam جوکر کی اوپر میں مولانا پہ میں discussion کر سکا ہوں don't make you turn مت بناو ابھی ٹھیک ہے نا پیچھے مت جاؤ میں اس پہ آ چکا ہوں مجھے adam پہ answer دو ابھی adam جوکر تم نے جو بولا کہ ایکس مسلم سمجھدار ہے ابھی تم accept کرو کہ adam جوکر جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرز رکھتا ہے تب آگے بات ہوگی نہیں adam جوکر آپ کے بارے میں کہہ رہا وہ بھی صحیح ہے اس کے بارے میں جو آپ بتا رہے وہ بھی صحیح ہوگا میں ڈبل سٹینڈرز نہیں کہہ رہا یہ میرے بارے میں جو بولا وہ نہیں لکھا ہوا پہلا بات دوسرا بات اگر وہ میرے بارے میں بول رہا اس کے بک پہ لکھا ہوا تو یہ ڈبل سٹینڈرز ہے یا نہیں یہ میں نے پوچھا تم سے ٹھیک ہے نا یہ یہ سنت رامپال پہ ہو گیا سنت رامپال کو جا کے بچاؤنا میرے بھائے تم کو صحیح لگ رہا تو تم جا کے بچاؤں مجھے نہیں صحیح لگ رہا میں نہیں بچاؤں ٹھیک ہے نا تم کو صحیح لگ رہا تم جا کے بچاؤں آشیل بھائے میں نے کوشٹن کیا آپ کو آپ نے بولا ایکس مسلم سمجھدار آپ اپنے اس لائن کو ڈیفینڈ میں نکال رہا ہوں جتنا میں بولنے کا موقع دے رہا ہوں اتنا ایکس مسلم نہیں بولنے کیا موقع دیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا گھوسنے کا موقع ہی نہیں دیں گے بولنے کیا موقع دیں گے آپ کو تو میں نے question کیا میرے book میں نہیں لکھا پیشا پینے حدیث لیکن اس book میں لکھا ہوا تو تم اس کو accept کر رہے ہو کہ دبل سٹینڈر سے دوگلہ پن ہے بھائی دیکھو میں یہ چھوڑ بھائی میں اس ہی پہ سٹریم کر رہا ہوں رام پہ سٹریم نہیں کر رہا ہوں میں لائف ڈیبیٹ کیا اس کے فالوور سے اور وہ فرار ہو گیا لائف ڈیبیٹ بتاؤ آپ کو answer یہ دینا ہے کہ adam double سٹینڈر سے رکھ رہا ہے اور آپ back off کر رہے اس موسیقی سمجھ دیکھو آپ مولانا بھی یہی بات کہہ رہے ہیں نہیں ہے وہ چیز مجھے answer چاہیے جلے بھی بناو مجھے answer دو اپنے line کو ڈیفینڈ کرو اور نہیں کر سکتے تو کھتم کرو نہیں کر پا رہے دیکھے بھائی سن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا مطلب کچھ بھی یہ ہوتا ہے ایکس مسلم کے supporter ہونے کے مطلب ایکس مسلم کا supporter ہونا مطلب ضلیل ہونا ایکس مسلم کے supporter ہونا مطلب رسوہ ہونا ایکس مسلم کے supporter سوہ Lou تف نہیں has س مسلم کس س lim مس Apple vos